اگر تم نہ چنو گے تو میری کون نہ چنے گا میں اپنی گفتوک آگاز اس حدیث پاک سے کرنا چاہتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ میتاں کتب اللہ بین عینائی آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے پر لکھ دیتا ہے براعتم من النفاقی و براعتم من النار وہ نفاق یعنی منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے درود پاک کی فضیلت آپ نہیں جانتے ہیں جانتے ہیں سنتے رہتے ہیں تب بھی نہیں پڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کیا ہے سنیں مفتی حمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مناط المناجی میں لکھتے ہیں کہ جتنی بھی مکھیاں ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گی لیکن شہد کی مکھی جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گی کیوں نہیں جائے گی کیوں نہیں جائے گی تو آپ ایک کتاب ہے حیات الحیوان اس کتاب کو پڑھیں اس میں علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ یہ جو شہد کی مکھی ہے جب یہ اپنے چھتے سے جاتی ہے اور پھر آتی ہے تو آتے ہوئے بھی درود پاک پڑھتی ہے اور جاتے ہوئے بھی درود پاک پڑھتی ہے پتا چلا جو درود پڑھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جایا کرتا ہے مکھی اگر درود پڑھے تو جہنم میں نہیں جائے گی اگر امتی درود پڑھے گا تو وہ کئی سے جہنم میں جائے گا امتی اگر درود پڑھے پڑھیں پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم برادرانے ملتِ اسلامیہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں بس میں ایک طالبِ علم ہوں وہ تو حضرت کی کرم نوازی ہے کہ حضرت نے مجھے حکم دیا تو میں آپ کے بیچ آ گیا ورنہ میں کوئی تقریر کرنے والا نہیں ہوں میں تو اس وقت علم حاصل کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کریں ابھی میرا علمی سفر چل رہا ہے تو میں جتنا بھی میرے پاس ہے میں جتنا بھی آپ تک پہنچا سکتا ہوں پہنچانے کی کوشش کروں گا اگر علماء اکرام اسٹیج والے توجہ دیں اور دعا دے دیں تو میرا کام بن جائے گا سنیں میں اپنی گفتو کو شروع کرتا ہوں اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی آپ اس شیر کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا ساتے اس شیر کی گہرائی کا اندازہ لگائی نہیں سکتے ہیں بہت گہرائی ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جس کے شیر میں اتنی گہرائی ہے اس ذات کے علم کا عالم کیا ہو اللہ حضرت کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی وہ کون لوگ ہیں جو اجلوں میں چمکے وہ کون لوگ ہیں جو اجلوں میں چمکے ہیں یہ اندھے کا کیا مطلب ہے شیشے کا کیا مطلب ہے میں تمہیں بتاتا ہوں اس دنیا میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام تشریف لائے ہیں اور ظاہری طور پر سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے آپ نے یہ ہمیشہ تبلیغ یہی فرمائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ ایک ہے میں جو دین تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں وہی حق ہے اسی پر قائم رہو حضرت آدم نے اپنے پوری زندگی یہ تبلیغ فرمائی اور جب آپ کے جانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش سے کہا اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے میں اس دنیا سے جانے والا ہوں تم نے میرا کام دیکھ لیا ہے میرے میرے کام سے تم واقف ہو تمہیں میری روش پر کام کرنا ہے تمہیں میرے اجالے پر کام کرنا ہے تمہیں میری روشنی پر کام کرنا ہے چنانچہ حضرت آدم چلے گئے حضرت شیش علیہ السلام اسی راستے پر اسی روشنی پر حضرت آدم کے اجالے پر کام کرتے رہے پھر حضرت شیش کے جانے کا وقت آیا انہوں نے اپنے بیٹے سے یہی کہا میرے بیٹے تم میری روشنی میرے اجالے میں کام کرتے رہنا یہی سلسلہ چل رہا ہے حضرت شویب ہیں ان کی روشنی میں حضرت موسیٰ کام کرنے آ رہے ہیں ان کی اجالے میں موسیٰ کام کرنے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ کے اجالے میں حضرت حارون کام کرنے آ رہے ہیں یہی سلسلہ چل رہا ہے حضرت عیسیٰ تک یہی سلسلہ چل رہا ہے اور جب میرا نبی آیا ہے جب میرے نبی کی آری آئی ہے میرے نبی کی باری آئی ہے تو میرا نبی اس وقت آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھا لیا گیا 671 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 671 سال کے بعد میرا نبی اس دنیا میں آیا میرا نبی ایسے دور میں آیا ہے کہ اس دنیا میں کسی نبی کا اجالہ نہیں تھا کسی نبی کی روشنی نہیں تھی کوئی کسی نبی کی روشنی نہیں تھی ایسے دور میں میرا نبی آیا تاریکی ہی تاریکی تھی اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا عرب کا ایسا ماحول خراب تھا کہ بیٹیوں کو زندہ ترگور کیا جاتا تھا ماں ماں نہیں سمجھی جاتی تھی بیٹی بیٹی نہیں سمجھی جاتی تھی بڑی جہالت رائش تھی ایسے ایسے کام تھے جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے میرا نبی ایسے اندھیروں اندھیرے والے دنوں میں آیا ہے اللہ اکبر اس دور کی ایک جہالت یہ تھی کہ جب کسی کا باپ مر جاتا تھا تو بیٹا زمین و جائدات کا مالک تو ہوتا ہی تھا ساتھ میں اپنی ماں کا مالک ہو جایا کرتا تھا یہ اس دور کی جہالت تھی زمانہ چاہلیت پھر بیٹا اگر چاہتا تھا تو خود شادی کر لے اور اگر چاہتا تھا تو کسی اور سے کرا دیا کرتا تھا یہ اس دور کی جہالت تھی بیوہ عورتوں کو قریب ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا معاشرے میں انہیں کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی ایسا تاریخ ایسا اندھیرہ ایسے اندھیرے میں میرا نبی آیا ہے باب سنیں اہلا حضرت مصر اے ثانی میں کہتے ہیں اندھیرہ شیشے میں چمکا اندھیرہ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھیرہ کا مطلب ہے سخت اور شیشوں کا مطلب ہے دن یعنی ہمارا نبی ایسے سخت دنوں میں آیا ہے جہاں بیٹی بیٹی نہیں سمجھے جاتی تھی جہاں ماما نہیں سمجھے جاتی تھی جہاں بیٹیوں کو زندہ ترکور کیا جاتا تھا ارے سنو ہمارا نبی ایسے سخت دینوں میں چمکا اور عالم کو چمکا دیا آلہ حضرت کہتے ہیں سب چمک والے اجڑوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ عید ملاد النبی اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی مردہ دیلوں کو دی عمرِ عبد ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا آپ ذرا اندازہ لگائی یہ آلہ حضرت کے یہ شیر ہیں اتنی گہرائی ہے تو آپ سوچ یہ آلہ حضرت کے علم کا عالم کیا ہوگا اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں لیکن میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ کرسی چھوڑ کر کے آگے آ جائیں گے تو تھوڑا زیادہ لطف آئے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَدِیرًا یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا تو ائیمانِ مفسرین نے اس میں بڑی تفسیریں بیان کی ہیں بالخصوص مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے پہلے ٹکڑے کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی منصف مزاد شخص کوئی منصف مزاد آدمی اس آیت کے پہلے ٹکڑے لفظِ ارسلنا کا پر غور کرے گا تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ ملادِ مصطفیٰ کیا ہے اللہ فرما رہا ہے ہم نے بھیجا رب کا بھیجنا مصطفیٰ کا آنا یہی تو ملادِ مصطفیٰ ہے اگر یہ بات سمجھ گئے تو سمجھ لیجئے میری تقریر کافی ہے اگر نہیں سمجھے تو گھنٹوں تقریر کریں تب بھی کوئی کافی نہیں ہے سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں یہی ملادِ مصطفیٰ ہے ملادِ مصطفیٰ ملادِ مصطفیٰ کی برکت کیا ہے سنو اگر ملادِ مصطفیٰ کو غور سے سمجھنا ہے تو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا وہ قول یاد کرو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا وہ قول یاد کرو کہ جب حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اسلام کا یہ قانون ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینے کے خوشک ہو جانے سے پہلے دے دی جادی چاہیے یہ اسلام کا قانون ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ کو تعمیر کیا اور تعمیر کرنے کے بعد مزدوری کیا مانگی تھی حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربنا و بعفیہم رسولہ اے اللہ ہمیں وہ شان والا رسول عطا فرما دے ملاد مصطفیٰ سمجھنا ہے مصطفیٰ کی شان سمجھنا ہے تو حضرت آدم کی وہ قول سے سمجھیں حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیس سے کہا تھا میرے بیٹے تم ساری زندگی کچھ بھی کرنا سب بھول جانا لیکن نبی آخر زمہ پر درود پاک پڑھنا مد بھولنا درود پاک پڑھنا مد بھولنا اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں برادران ملتِ اسلامیہ اللہ کیا فرما رہا ہے ہم نے بھیجا تو آج کا معاملہ کیا ہے آج ہم داڑھی رکھتے ہیں کیونکہ یہ سنتِ مصطفیٰ ہے آج ہم امامہ شریف پہنتے ہیں کیونکہ یہ سنتِ مصطفیٰ ہے ہم انگوٹھی پہنتے ہیں کیونکہ یہ سنتِ مصطفیٰ ہے رب کے محبوب کی آمد کا ذکر کیا کرو کیونکہ یہ سنتِ رب العالمین ہے جب رب رب ہو کر کے میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کر رہا ہے تو ہم بندے ہو کر کے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کیا کرو اللہ نے فرمایا ہم نے بھیجا بھیجنے میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے بھیجنے والا ہونا چاہیے دوسرا جس کو بھیجا بھیجنے والا اللہ جس کو بھیجا وہ مصطفیٰ اب ایک بات اور یہاں ضروری ہے کہ جس کو بھیجا جاتا ہے وہ کہیں ہوتا ہے تب ہی تو بھیجا جاتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نال آئے تھے پیدا نہیں ہوئے تھے تو ساری ذمہ داریاں پہلے سے ہی آپ کو مل گئی تھی ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ جب آئے تھے تب آپ کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ارے میرے مصطفیٰ جہاں تھے رب کائنات نے تمام چیزوں کا علم وحی دے دیا تھا اس کے بعد میرے مصطفیٰ تمام ذمہ داریاں لے کر کے اس دنیا میں آئے برادرانے ملتِ اسلامیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے حضرتِ آمنہ فرماتی ہیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بس مختصر میں سنیں حضرتِ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا آپ فرماتی ہیں لَمَّا وَزَاتُهُ جب میں نے اس کو جنا تو ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ جس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہے اس کی پیشانی کیسی ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں وہ کس پر گیا ہے اس کا چہرہ کیسا ہے اللہ اکبر حضرتِ آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا آپ فرماتی ہیں کانا مکہولن کانا مکہولن حضرتِ آمنہ کہتی میں نے دیکھا مستہ میرے بیٹے میرے بیٹے کے آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے آپ فرماتی ہیں مدہونن میرے بیٹے کے بالوں میں پہلے سے تیل لگا ہوا ہے آپ فرماتی ہیں مختونن میرا بیٹا خطنہ شدہ تشریف لائیا ہے آپ فرماتی ہیں مغصولن اللہ نے غسل دے کے پھیجا ہے اور فرماتی ہیں موطرن حضرت ایامنا کہتی ہیں ایسی خوشبو تھی ایسا عطر تھا کہ پیدا میرے آنگن میں ہوا تھا مکہ کی ساری کلیاں مہک رہی تھا کہنے زندہ بار زندہ بار اللہ اکبر فرماتی ہیں موطرن کانہ ساجدہ دنیا میں میرا بیٹا آیا ہے اور آ کر کے سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے حضرت حلیمہ حضرت ایامنا کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا سجدے میں ہے اس کے ہونٹ ہلنے ہیں لب ہلنے ہیں حضرت ایامنا کہتی ہیں میں نے قریب سے کان لگا کر کے سنا تو میرے بیٹے کے لبوں سے یہ آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے رب میری امت کو میرے ہوا لے کر دے یہ مصطفیٰ ہیں جو اپنی پیدائش کے وقت ہم امتیوں کو نہیں بھولے ہیں برادرانے ملت سلام یا نمی کی پیدائش ہوئی پیدائش ہونے کے کچھ دنوں کے بعد عورتوں کا ایک قافلہ مکہ میں آیا اور پیچھے پیچھے ایک کمزور عورت نحیفو ناتوا لاغر بڑھیا بڑھی عورت بڑھی عورت وہ پیچھے پیچھے مکہ کی سرحت پر آئی اور آ کر کے دیکھتی کیا ہے کہ ساری عورتیں اپنی گود میں خوشی خوشی بچوں کو لے کر کے مکہ سے نکل رہی ہیں وہ بڑھی عورت سسک کے کہتی ہے بہنوں کیا سارے بچوں کو تم نے گود لے لیا ہے میرے لئے کچھ چھوڑا ہے کے نہیں تو وہ عورتیں تانہ دے کر کہتی ہیں مزاک اڑا کر کے کہتی ہیں ہم نے تمہارے لئے ایک بچے کو چھوڑ دیا ہے جو کہ یتیم ہے جاؤ اسے گود لے لو اس سے تمہارے گھر کا ماحول ٹھیک ہو سکتا ہے میں بڑے مختصر انداز میں بتا رہا ہوں حضرتے وہ بڑھی عورت کون ہے وہ بڑھی عورت کوئی اور نہیں ہے حضرتِ حلیمہ سادیاں ہیں حضرتِ حلیمہ سادیاں نے اتنا سنا ہے اور وہ فوراں اپنی سواری پر اپنی سواری کو بڑھاتی ہیں اور مکہ میں داخل ہوتی ہیں جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئی ہیں سیدھا نبی کے کاشانہ رحمت کی طرف آتی ہیں نبی کے کاشانہ نور کی طرف آتی ہیں میرے مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح پر لیٹے ہوئے ہیں آپ کے چہرے انور کا رخ اس طرف ہے حلیمہ ادھر سے داخل ہوتی ہیں جیسے ہی حلیمہ داخل ہوئی ہے میرے مصطفیٰ نے کروٹ بدل دیا میرے مصطفیٰ اس کروٹ میں آ جاتے ہیں حلیمہ کی نگاہیں میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے ٹکر آتی ہیں نگاہوں سے نگاہیں ملتی ہیں گویا کہ مصطفیٰ نے نگاہی نگاہ میں کہہ دیا ہوگا اے ماہ آجا میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا زیادہ تفصیل نہیں حضرت حلیمہ نے میرے مصطفیٰ کو گود میں لیا اور نکل کے نبی کے کاشانے نور سے باہر آتی ہیں اور جیسے ہی باہر آئی ہیں دھوپ نے اپنا کمال دکھانا چاہا ہے حضرت حلیمہ نے اپنا آچال اپنا دپٹا میرے مصطفیٰ کے اوپر سایہ فگن کرنا ہی چاہا تھا کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے میرے مصطفیٰ پر سایہ فگن ہو جاتا ہے پھر حضرت حلیمہ میرے مصطفیٰ کو اپنے جانور پر لے کر کے سوار ہوتی ہیں وہ کمزور جانور وہ نحیفو ناتوا جانور اس پر جب سوار ہوتی ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیے آپ جب آ رہی تھی تو دھیرے دھیرے آ رہی تھی لیکن جب میرے مصطفیٰ سوار ہوئے ہیں تو عالم یہ ہے کہ وہ جانور ہواوں سے باتے کر رہا ہے گھنٹوں پہلے جو عورتیں بچوں کو لے کر کے چلی گئی تھی چند منٹوں میں وہ جانور ان عورتوں کو اوٹیک کر لیتا ہے وہ عورتیں پلٹ کر کہتی ہیں اے بوڑھی عورت یہ بتا زیادہ مال مل گیا ہے اتنا زبردست یہ جانور تُو نے کہاں سے خرید لیا ہے اتنی رفتار کیسے تیرے جانور میں آ گئی ہے لگتا ہے مال زیادہ مل گیا ہے تو سنو حضرت حلیمہ نے چواب کیا دیا تھا ارے سنو سواری وہی ہے صرف سوار بدل گیا ہے یہ واقعات رنما ہو رہے ہیں ذہن میں رکھیں اللہ اکبر حضرت حلیمہ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے قبیلے پہنچتی ہیں وہ قبیلہ جہاں کافی عرصے سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ خوشک ہو گیا تھا جیسے ہی حلیمہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گودھ سے لے کر کے زمین پر آتی ہیں جیسے ہی زمین پر آئی ہیں قبیلے ہی نہیں ہی سارے علاقے میں جانوروں کے تھنوں میں دودھ آجا یہ واقعات ہوئے حضرت حلیمہ آئیں دوسرے دن صبح ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی کہتی ہے اے حلیمہ میں برباد ہو گئی میں تباہ ہو گئی حلیمہ نے کہا کیا بات ہے کہا سنو تم کو تو معلوم ہے تیرہ سال پہلے میرا شوہر انتقال کر گیا ہے اس وقت میں حمل سے تھی اور چار مہینے کے بعد میرا بیٹا پیدا ہوا اور آج وہ تقریباً بارہ سال کا ہو گیا ہے لیکن نہ جانے اے حلیمہ میرے بیٹے کو کس بیماری نے پکڑ لیا ہے کہ نہ تو وہ اٹھ پا رہا ہے نہ بول پا رہا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جلد ہی میرا سانچ چھوڑ دے گا اے حلیمہ آج وہ میں آج وہ دھیرے دھیرے میرے بازو کا مجبوری کا سہارہ بننے والا تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا ہے حلیمہ تم گاؤں گاؤں کا چپے چپے کا چکر لگاتی ہو تم کسی ایسے حکیم کا پتہ بتا دو ایسے کسی ڈاکٹر کا پتہ بتا دو جس سے میرے بیٹا ٹھیک ہو جائے جو میرے بیٹے کا علاج کر سکے حضرت حلیمہ نے اتنا سنا حضرت حلیمہ نے اپنی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بند کی ہیں اور بند کر کے آپ نے وہ واقعہ واقعہ سوچا ہے جب جانور تیز دوڑ رہا ہے آپ نے بادل والا واقعہ اپنے ذہن میں رکھا ہے آپ نے ترہ ترہ کے جو واقعات رونما ہوئے تھے ان سب واقعات کو اپنے ذہن میں رکھا ہے اور کہا اے بہن میں تجھ کو پیالے میں پانی لے کر کے آتی ہوں جا اپنے بیٹے کو جا کر پیلا دینا تیرا بیٹا شام تک کھڑا ہو جائے گا اللہ اکبر حضرت حلیمہ نے اتنا کہا ہے پانی لے کر آتی ہیں پیالے میں پانی دیتی ہیں وہ عورت لے کر کے جاتی ہے اپنے بیٹے کو پیلاتی ہے ابھی چند قطرے ہی پیلائے تھے کہ اس کا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور دوڑنے لگتا ہے پھر وہ عورت دوڑتے ہوئے حلیمہ کے کھڑاتی ہے آ کر کہتی ہے اے حلیمہ یہ بتا تُو نے ایسی کونسی دوا ملائی ہے تُو نے ایسا کونسا جادو کیا ہے جس سے میرا بیٹا چند قطرے پینے کے بعد میرا بیٹا کھڑا ہو گیا ہے تُو نے تو کہا تا شام تک کھڑا ہو جائے گا میرا بیٹا تو ابھی کھڑا ہو گیا ہے حلیمہ تُو نے کونسا جادو کیا ہے تو حلیمہ نے پتا ہے کیا کہا تھا حلیمہ نے کہا تھا میں کل مکہ گئی تھی اور مکہ سے میں ایک بچہ لے کر آئی ہوں میں نے اس بچے کے پیروں کو دھو کر کے تیرے بیٹے کو پھلا دیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھوون ہے آبے حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی لیکن آج کچھ لوگوں کو نبی کی شان سمجھ میں نہیں آتی ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ یہ اتنے بڑے امام ہیں علماء اکرام بیٹھے ہیں یہ اتنے بڑے امام ہیں کہ انہوں نے جاگتے ہوئے بہتر مرتبہ میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا آپ نے لکھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے شکمیں انورو اطہر میں تھا جب لوہ محفوظ پر قلم چلتا تھا میں مصطفیٰ اسے سن لیا کرتا تھا دلیل قرآن سے لے لو تیسوا پارہ سورہ فیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا اور یہ سورت آخری میں اللہ نے فرما دیا ہم نے انہیں اس کھیتی کی طرح کر دیا تھا جس کو برباد کر دیا گیا ہو اجان دیا گیا ہو مختصر سمجھیں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا یہ ہاتھی والے کون تھے یہ ہاتھی کا لشکر کون لے کر کے آیا تھا میں مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں یمن کا ایک بادشاہ اب رہا وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تھا اور اس کے پاس بڑے بڑے ہاتھی تھے اس کے سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا اس کے سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا وہ اتنا بڑا تھا موٹا تھا کہ جس پر اسے چھوڑ دیتا تھا وہ اسے تحس نحس کر دیا کرتا تھا اسے برباد کر دیتا تھا اسے جو دیکھتا تھا اسے در جایا کرتا تھا لیکن جب میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلیب وہ اب رہا بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے پاس گئے تھے تو اس محمود نامی ہاتھی نے جب نبی کے دادا کو دیکھا تھا تو نبی کے دادا پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے سر کو جھکا دیا تھا اور کہا تھا کہ تُو جس کا دادا ہے میں بھی اسے جانتا ہوں میرے مصطفیٰ شکمیں اپنی ماں کے شکمیں انور و اتھر میں ہیں یہ واقعہ ہو رہا ہے ابھی آپ ماں کے شکم میں ہیں یہ واقعہ ہو گیا آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے لانے کے بعد چالیس سال گزرے چالیس سال کے بعد قرآن کا نزول شروع ہوا قرآن نازل ہوا تیسوا پارہ اس کی سورت سورہ فیل نازل ہوئی اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا آپ ذرا بتائیے کہ میرے مصطفیٰ اس وقت اپنے ماں کے شکم میں تھے تو اللہ کیسے کہہ رہا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ارے دیکھتا تو وہ ہے جو دنیا میں ہوا کرتا ہے مصطفیٰ تو شکم میں تھے تو اللہ نے فرمایا کیوں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہم محتاج ہیں کہ دنیا میں آئے وہ دیکھیں ارے مصطفیٰ کی شام تو یہ ہے آقا جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں سن بھی لیا کرتے ہیں دیکھیں سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں بس آخری پانچ منٹ مجھ کو برداشت کر لیجئے اس کے بعد یہ مشہور ناتخان آپ کے سامنے آئیں گے اور بہترین بہترین نات آپ کو سماعت کرنی ہے برادران ملت اسلامیہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ایسا ہو کیسے سکتا ہے ارے یار جب ان ولی کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ تو نبی ہیں نبی کی بات سخل میں کیسے آ سکتی ہے یہ تو نبی ہیں شاہ ولی اللہ محدیس دھیلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشاہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو جب آپ ایک طرف اپنا قدم رکھتے تھے تو قرآن شروع ہوتا تھا قرآن شروع کرتے تھے اور جب دوسری طرف اپنا پیر رکھتے تھے تو قرآن مکمل ہو جایا کرتا تھا ایک بندہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے ارے یار یہ ولی کی کرامت ہے جب ہی تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہی کرامت بھی سمجھ میں آیا کرتی ہے اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو کرامت کیسی ہے برادرانے ملت اسلامیہ آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے کی خوشی کرتے ہیں تو جانے کا گم کیوں نہیں کرتے ہیں آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا گم بھی کرو ارے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ محبت کے سعودے ہیں یہ محبت کے سعودے ہیں جب میرے مصطفی آئے تھے اور محبت کے سعودے جب آپ نے دیئے تھے تو جس نے ان سعودوں کو خریدا تھا جس نے ان سعودوں کو نہیں خریدا تھا وہ ابو جہل بن گیا تھا اور جس نے خرید لیا تھا وہ ابو بکر بن گیا تھا کوئی عمر بن گیا تھا کوئی عثمان زنورین بن گیا تھا کوئی مولا علی بن گیا تھا کہتے ہیں کہ آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے ہو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ بتائیے کہ آنے والا کام پہلے ہوا ہے کہ جانے والا آنے والا کام پہلے ہوا کہ جانے والا بتائیے تو پہلے آنے والا کام کر لیتے ہیں پھر جانے والا کام کر لیں گے آنے والا کام کر لیتے ہیں پھر جانے والا کام کر لیں گے اور اگر یہ بھی نہیں کرنا ہے تو صورتِ مسئلہ بدل لیتے ہیں علماء اکرام بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں صورتِ مسئلہ بدل لیتے ہیں کہ اگر یہ بھی نہیں کرنا ہے تو پھر آنے کی خوشی ہم کر لیتے ہیں جانے کا غم تم منا لو جانے کا غم تم ہی منا لو اور اگر یہ بھی نہیں کرنا ہے تو پھر مصطفیٰ کے آنے میں اور جانے میں ہم دونوں جگہ پر جشن کریں گے ارے ہم جشن کریں گے ارے غم تو وہ منا ہے جس کا نبی مر گیا ہو ہمارا نبی زندہ ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے برادرانِ ملتِ اسلامیہ آقا کی شان تو ایسی ہے کہ اگر بیان کیا جائے تو راتیں کم پڑ جائیں گے عمریں کم پڑ جائیں گے لیکن بیان کیا نہیں جا سکتا ہے فہر اسلام بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو امدن یا سہبن یا سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میری اس غلطی کو معاف فرمائے اور سب سے پہلے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کے بعد آپ تمامی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوبو علیہ وما علینا